کون وہ پولیس والے کے خاندان کو انصاف دے گا کس نے آرڈر بھی آتا یہ اور میں آج آپ کو بتاؤ یہ جو امپورٹنڈ کرپٹ حکومت ہے کیونکہ یہ خود کرپٹ ہے یہ چن چن کے کرپٹ آفیسرز کو لے کے آتے ہیں جس طرح اپن اسلام آباد کے آئی جی کو لے کے آئے ہیں اس کو سزا ہونی تھی اس کو سزا ہونے والی تھی کیونکہ وہ خود ایک مجرم احشباد شریف اس نے ایک مجرم کو یا آئی جی بنا دیا اسلام آباد کا اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں اور میں اپنی حدیعہ سے آج پھر کہتا ہے کہ اپنے ایف آئی کو بچائیں کہ ایف آئی کو بھی کوئی آفیسر آگے سے طاقت والد کی انویسٹیکیشن نہیں کرے گا اگر اس کا وہ حال ہوگا جو ڈاکٹر رزوان اور جو دوسرا انویسٹیکیٹر آفیسر حسگر جو ان دونوں سے اکیائیں انہوں نے شریف مافیا نے میں اپنی حقیقت سے جاؤں گا کہ آگے سے کوئی بھی اس ملک میں پروں میں اتجاج کریں وہ اس کا حق ہے اس کا جمہوری حق ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ اگر ہم آکے سمجھیں کہ پاکستان سے ظلم ہو رہا ہے اور جتنا ظلم ہوا ہے اس امپورٹنٹ حکومت سے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جب چاہے پروں میں اتجاج کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ جو آپ نے ہمارے لوگوں سے کیا جو آپ نے پاکستانیوں سے کیا جو وہ ہماری طریقہ انصاف کے لوگ نہیں تھے عام پاکستان کے شہری تھے جن کے اندر ایک خوصہ ہے جو ہمارے ملک کی ہماری ہمارے ملک کی انڈیپینڈنٹ ہمارے ہمارے ملک کی سوفرنٹی اس کو جسے ہم تباک کیا گیا ہم سارے ملک پر چاہے وہ ہماری جماعت پر یا نہیں ساروں کو آج خوصہ ہے تو میں اپنی حدیہ کی طرف بڑے آجزی سے آپ کی طرف میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے سب نے تماشا دیکھا یہ پچھلے اٹھتالیس گھنٹے میں اس ملک سے کیا ہوا اور آپ اب میں آپ سب کے سامنے ایک اعلان سنیں 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 میں نے پہلے تمہیں پھر سے آج آپ سب کے سٹیونے پہ آپ کی دلیری پہ آپ کے شعور پہ اور آپ کی حبل وطری کو آج پھر سے خراج تحسیب پیش کرتا ہوں ہم نے میں نے فیضہ تو کیا تھا کہ میں اب یہاں بیٹھوں گا جب تک یہ امپورٹڈ حکومت الیکشن کی مجھے ڈیٹ نہیں دیتی اور 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 آدم ہی بھلا دیکھیں یہ میں ملک انتشار کی طرف جا رہے ہیں جو میں نے دیکھا اپنی عوام کو اپنی پولیس سے نفرت کروانے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیونکہ یہ عوام سے ڈرتے ہیں یہ جب بھی باہر نکلیں گے عوام میں یہ امپورٹڈ حکومت کے لوگ دو نعرے سنیں گے یہ ایک چوہر اور دوسرا خطار چلن میں نکلیں گے ہاتھ یہ دو نعرے سنیں گے اس لیے عوام سے دیتے ہیں سو یہ یہ پوری کوششن کی ہے کہ ہماری میری لڑائی کروائے جائے نفرت پھلائی جائے اپنی پولیس کے خلاف جو انہوں نے پولیس سے حرکتیں کروائی ہیں عوام پولیس کو برا سمجھے گی کبھی بھی عوام پولیس کو اپنی پولیس نہیں سمجھے گی جس طرح انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں زمدہ یہ نفرتیں بلا رہے ہیں اپنی پولیس دوسری دوسرا رینجلز کا استعمال کیا گیا رینجلز کا استعمال کیا گیا جس طرح ہم کوئی ملک غطار جس طرح ہم کوئی ملک اگر انتشاعت بڑھانے آئے تھے انہوں نے رینجلز کا استعمال کیا تو صرف پولیس کے خلاف اور ہمارے اور پولیس کے اندر نفرت ہمیں اپنی فوج کی خلاف کر رہے ہیں اور اگر میں نے یہ حالات دیکھے یہ اگر میں آج یہاں جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بیٹھ جاؤں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو خوش ہوں گے لیکن یہ ہماری رہائی کروائیں گے اپنی پولیس سے بھی اپنی فوج سے بھی فوج بھی ہماری ہے پولیس بھی ہماری آر عوام بھی ہماری ہے ہم کسی صورت ہم تو ملک کو کٹھا کرنے آئے ہیں ہم تو ملک یونائٹ کرنے آئے ہیں ہم اس کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے اگر روپیہ گرتا ہے روپیہ کی قیمت کم ہوتی ہے جو ہو رہی ہے جو جب سے ہی آئے ہیں معیشت کا برا حال ہے سٹاک مارکٹ نیچے روپیہ گرہ تو جب روپیہ گرتا ہے ان کے جو لیڈر بیٹھے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیسے بار پڑے ہیں ان کے پیسے ڈالروں میں روپیہ گرتا ڈالر مضبوط ہوتا ہے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے قوم غریب ہوتی ہے یا میر ہوتے ہیں اس لیے ان کا اور پاکستان کا انٹرسٹ ایک نہیں ہے میں بڑی دیر سے کہہ رہا کہ اگر اس خاندان اس ملک کا خون چوس رہے جب تک ہم ان کا اتصاب کر کے ان سے پیسہ نکال کے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے یہ ملک آگے نہیں پڑھنے دیں گے تو میں آج آج میں نے یہ فیصلہ کیا سو 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 ٹھے سو اسلامی personally سو تو سنیں اب سنیں غور سے میں میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالور ہوں اور میرے نبی نے ہمیں یہ چیز کہای تھی کہ انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے تقسیم نہیں کرنا میرے نبی رحمت العالمین تھے سب انسانوں کے لئے رحمت بن گیا تھا میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں اپنے ساری قوم کو کٹھا کروں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قوم اکٹھی ہو رہی ہے قوم ہمیں قوم بن رہے ہیں تو میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں اس امپورٹنڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو میں چھے دن دے رہا ہوں چھے دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسیمبلیز ڈیزولڈ کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آوں گا آپ کے پاس قائم ہے قومت آپ سے چل نہیں رہی قومت آپ سے چل نہیں رہی آپ قومت چلانے نہیں آئے کرپشن کیسز آپ اپنے ختم کروا رہے ہیں اس لیے چھے دن چھے دن اگر چھے دن میں آپ نے فیصلہ نہ کیا تو میں ساری اپنی قوم کے لے کے انشاءاللہ اسلام آباد آوں گا اور اس پاری کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی کیونکہ سپریم قومت کا حکم ہے کہ کوئی کسی قسم کی پورا من اتجاج پہ کسی قسم کے رکاوٹ نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ پنجاب سے بھی سارے لوگ پہنچیں گے اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں کہ بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں ہم اکٹھا کریں گے اگر آپ نے ایکشن نہ راؤن راؤنز کیے پاکستان سلنا لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا